اسلام علیکم ناظرین انٹرک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ایٹ لائنز وزیراعظم شہباز شریف کا بڑی سنت اوپر سپر ٹیکس لگانے کا اعلان مل کر روحی سوکی کھانی پڑے گی شہباز شریف نے عوام کو خبردار کر دیا سنت اوپر سپر ٹیکس آئید ہونے سے پاکستان سٹوک ایکسچینج کریش کاروبار موطل وزیراعظم کا دورہ گوادر سو میگا وار ٹرانسمیشن لائن کا سنگے بنیاد رکھ دیا گوادر کے ماہنگیروں کو کشنیوں کے لیے دو ہزار انجن فراہم کریں گے سو بستروں پر مشتمل ہسپتال بھی بنایا جائے گا لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ عمران خان کی دس مقدمات میں زمانت منظور عمران خان کو تمام مقدمات میں پانچ پانچ ہزار روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم سیشن جج نے عمران خان کی چھے جولائی تک عبوری زمانت منظور کر لی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق کیس کی سمات نمائندہ وزارت خارجانے کہا آفیہ صدیقی فیملی سے کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہ رہیں بہن فوزے صدیقی نے عدالت میں بیان دیا کہ آفیہ کے لیے امریکہ جانا چاہتی ہوں مگر گرفتاری کا ڈر ہے پاکستان میں کورونا کیسز کی شرعہ میں اضافہ کراچی اور حیدربات میں کورونا ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کی ہدایت کورونا کی چھٹی لہر میں شدہ 24 کھنٹے کے دوران مزید 309 افراد میں وارث کی تصدیق سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری نے دعا زہرہ کیس کا تحریری فیصلہ چاری کر دیا عدالت نے کہا میڈیکل ریپورٹ کو متعلقہ فارم پر چیلنج کیا جا سکتا ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد خبر föہ دَچن جدروری برض کرنی میںے دوستجی بیوڑیہ بیوڑش د بیوڑیہی دنیا کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکچز سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے اب اگلا میسج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے صحیح کبریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہنڈی انگریزی پنچابی اردو میں سرویسز دیتے ہیں کال روی ٹوڈے 647-492-9236 647-492-9236 ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بجٹ سے متعلق اہم فیصلے کیے ہیں کوئی سبس باخ نہیں دکھاؤں گا بڑی سنتوں پر 10 فیصد سپر ٹیکس لگایا جائے گا اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے اسٹیل، سمنٹ، شوگر میلز، آئل اینڈ گیس سیکٹر سمیت دیگر بڑی سنتوں پر 10 فیصد سپر ٹیکس لگانے کا احلان کر دیا میڈیا ریپورٹ سے مطابق وزیراعظم شہباز شریف نے معاشی ٹیم کے اجلاس کے عوام کو کیے گئے فیصلوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ غربت کم کرنے کے لیے بڑی سنتوں پر 10 فیصد سپر ٹیکس لگا رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ میرا وعدہ ہے راتوں کو جاغوں گا اتحادیوں اداروں سے مل کر پالیسی بنائیں گے دو ہزار ارب روپے ٹیکس غائب ہو جاتا ہے اللہ نے جن کو نیمتوں سے نوازا ہے ان سے ٹیکس دے کر عوام پر خرچ کیا جائے گا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بجٹ سے مطالق اہم فیصلے کیے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے سپر ٹیکس کا اعلان ہوتے ہی پاکستانی سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی جس کے بعد کاروبار مطل کر دیا گیا حکومت کی جانب سے سنتوں پر دس فیصد سپر ٹیکس نافذ کرنے کے اعلان پر مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے اس کی مخالفت کی گئی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت بلوچستان کے مسائل جلد حل کرنے کے خواہ ہیں گوادر کے ماہی گیروں کو کشتیوں کے لیے دو ہزار انجن فراہم کریں گے اس حوالے سے مسئل چانتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر گوادر پہنچے قائم مقام گورنر بلوچستان جان محمد جمالی اور وزیراعلا بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے صوبائی وزراء کے حمراہ وزیراعظم کا استقبال کیا اس موقع پر وزیراعظم نے گوادر ڈیولیپنٹ آتھارٹی اور انڈس اسپتال کے درمیان گوادر میں سو بس طروں پر مشتمل بین الاقوامی میار کے اسپتال کے لیے مفاہمتی یاداش پر دستخط کی سرپرستی کی گوادر میں بین الاقوامی میار کا یہ اسپتال مقامی لوگوں کو علاج معالجے کی میاری سہولیات فراہم کرے گا وزیراعظم نے گوادر بندرگاہ کے دورے کے بعد گوادر بزنس سینٹر میں مقامی ماہگیروں سے ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے ماہگیروں کی کالونی کے لیے دو سو اکڑ ارازی مختص کرنے کا اعلان کیا ماہگیروں کو کشنیوں کے انجن فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ انہیں انجن میرٹ کی بنیاد پر فراہم کیے جائیں گے دریانستان وزیراعظم نے سو میگا وارٹ ایران مکران ٹرانس میشن لائن کا سنگے بنیاد بھی رکھا اور کہا کہ یہ منصوبہ چند مہنے مکمل ہو جائے گا جس سے بیلی کی فراہمی میں بہتری آئے گی سیشن عدالت نے پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے معاملے پر سابق وزیراعظم عمران خان کی دس مقدمات میں چھ جولائی تک زمانتیں منصور کر لیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمات کے معاملے پر سابق وزیراعظم عمران خان نے زمانت قبل اس گرفتاری کے لئے درخواست سائر کر دی عمران خان نے دس مقدمات میں زمانت کے لئے عدالت سے رجوع کیا چیرمن پی ٹی آئی عمران خان ڈسٹرک سیشن عدالت میں پیش ہوئے سیشن جج کامران بشارت مفتی نے عمران خان کی درخواست زمانت پر سمات کی اور عمران خان کی دس مقدمات میں چھے جولائی تک درخواست زمانت منظور کر لی اور پولیس کو ریکارڈ سمیت آئندہ سمہ پر طلب کر لیا عدالت نے سابق وزیراعظم کی پانچ پانچ ہزار روپے کے زمانتی مچرکوں کے وز چھے جولائی تک زمانت منظور کی ہے مقدمات میں راستوں کی بندش کار سرکار کار مداخلت پولیس حلکاروں پر حملہ ام لاک پر نقصان پہنچانی کی دفعات شامل کی گئی تھی وزارت خارجہ کی نمائندے نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ ڈاکٹر آفیہ سے رابطہ کیا مگر انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا اور جیل انتظام میں نے بتایا کہ آفیہ صدیقی فیملی سے کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہ رہی اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس سردار ایجاز اسحاف خان نے امریکی جیل میں قید پاکستانی ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی سے مطالق کیس کی سمات کی جس سلسلے میں وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر یو ایس اے راہیل محسن عدالت میں پیش ہوئے درخواست گزار نے کہا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی اسوہ پیڈرل میڈیکل سینٹر ٹیکساس میں ہے نمائندہ ہے وزارت خارجہ نے عدالت کو بتایا کہ ڈاکٹر آفیہ سے رابطہ کیا مگر انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا جیل انتظامیہ نے بتایا کہ آفیہ صدیقی فیملی سے کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہ رہی اس لیے بتایا گیا کہ آفیہ صدیقی رابطہ نہیں کرنا چاہتی تو ان پر زبردستی نہیں کر سکتے بہن فوزیہ صدیقی نے عدالت میں بیان دیا کہ میں امریکہ جانا چاہتی ہوں سفارت خانہ حفاظت کا انتظام کرے ایسا نہ ہو کہ مجھے وہاں گرفتار کر لیا جائے بعد ازا عدالت نے وزارت خارجہ کو ڈاکٹر آفیہ کی فیملی کو عمری کی ویزا پراہم کرنے کی ہدایت کی اور سمان تیس دنوں تک کے لیے ملتوی کر دی کورونا کی چھٹی رہے کی شدت بڑھنے لگی چوبیس گھنٹے کے دوران مضبط کیسز کی شرح بڑھ کر دو اشاریہ بائیس فیصد پر آ گئی ملک بھر میں مزید تین سو نو افراد میں محلق وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اس حوالے سے مسیح چانتے ہیں ملک میں کورونا وائرس کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ بڑے شہروں میں کراچی میں کورونا کیسز کی شرح سب سے زیادہ ہے قومی دارہ برائے سہت کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے تیرہ ہزار نو سو اکتالیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے تین سو نو افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی این آئی ایچ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے مصبت کیسز کی شرح دو اشاریہ دو دو فیصد ریکارڈ کی گئی جبکہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے کوئی حلاکت نہ ہوئی تاہم اسی مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے قومی دارہ سہت نے کراچی اور حیدہ بات میں کرونا کیسز میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ایس او پیس پر عمل درامت کی ہدایت کر دی سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری نے دعا زہرہ کیس کا تحریری فیصلہ چاری کر دیا ایک صفحے کی فیصلے میں دعا کی حوالگی اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کا ذکر نہیں ہے اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں سپریم کورٹ کے تین رکنی بنچ نے جمعی رات کو دعا زہرہ کے والد مہدی کازمی کی درخواست کی سماعت کی تھی عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہیں قرار دیا کہ درخواست گزار نے درخواست فاپس نینے پر رضا مندیز ظاہر کی عدالت عزمہ نے درخواست واپسی کی استعداء پر مہدی کازمی کی درخواست خارج کر دی عدالت نے فیصلے میں قرار دیا کہ درخواست گزار کو دعا زہرہ کی میڈیکل ریپورٹ چیلنج کرنے کا اختیار ہے اور میڈیکل ریپورٹ کو متعلقہ فارم پر چیلنج کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ درخواست گزار کا حق ہے عدالت عزمہ نے قرار دیا کہ اگر درخواست گزار میڈیکل ریپورٹ کو چیلنج کرتا ہے تو سندھ ہائی کورٹ کی آپزیویشن اس پر اثر انداز نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مہدی کازمی کی دعا زہرہ کی حوالگی اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو قلعدم قرار دینے کی استدعہ کا ذکر نہیں کیا ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفکیشن پٹن